بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حکیم علیہ السلام امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا جو ہمارا ڈھاپ ہے کہ وہ مشتہنی کی عادت چوڑنے کے متعلق ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ایک بہت بری عادت ہے مطلب اس سے جتنا جلدی ہو سکے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے اور اس عادت سے بچنا چاہیے دوسری جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ایسی عجیب عادت ہے کہ ایک بندے کو جب لگ جاتی ہے پھر وہ چاہے جتنا بھی توبہ کر لیتا ہے جتنا بھی مطلب پوشش کرتا ہے لیکن وہ اس عادت کو چھوڑ نہیں پاتا بہت بڑا مسئلہ ہے خصوصاً آج کل کے نوجوانوں تھا تو اس کے لیے میں نے ایک یوڈیو بنائی تھی اور اس میں میں نے ہمیوپیتے کے ایک دوائی بتائی تھی اسٹیلاگو میڈس کے نام سے تو اس میں پھر ویٹس اپ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے سوالات آنے لگے کہ حکیم صاحب ہم مطلب یہ ہمیں مل نہیں رہا یا اس کے علاوہ حکیم صاحب ہم وہاں جا کے مطلب یہ لے نہیں سکتے ہمیں شرم آ رہا ہے تو مطلب بہت سارے سیچوئیشن اور بہت سارے سوالات تو میں حیران ہو گیا کہ یار اب کیا کریں تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے میں ہر بر ایک آسان نسخہ بناوں گا ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کو وہ ملے گا بھی بہت آسان طریقے سے طریقہ استعمال بھی انتہائی آسان ہوگا اور اس عادت سے آپ لوگ بچ بھی جائیں گے کیونکہ مستزنی والے اپراد جتنے بھی ہوتے ہیں ایک تو اس عادت کی وجہ سے اس کی جسم میں گرمی کافی بڑھ جاتی ہے مسانے میں بھی کافی گرمی بڑھتی ہے کبھی کبھی پیشاب بھی جلن کے ساتھ آتا ہے تو مطلب بہت سارے مسائل اس کو گیر لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس سے جتنے مسائل بنتے ہیں اس کے اوپر آر لیڈی میرے اسی چینل پر تفسیری ویڈیو موجود ہیں ٹھیک ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہ نسخہ لے کے آؤں کہ جو میں نے اپنے اس دوخانے میں بنایا ہے بہت آسان نسخہ ہے صرف ایک قسم کی کیپسولز ہے اور یہ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے شربتی بیجوری کے ساتھ شربتی بیجوری کے لیے پانچار سٹور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ایزی لی ہر میڈیکل سٹور میں ہمدرد کمپنی کی آویلیبل ہوتی ہے تو مطلب آپ لوگوں نے کھرنا کیا ہے کھرنا یہ ہے کہ اس کے لیے میں نے ایک قسم کی دواء بنائی ہے کیپسولز کی صورت میں موجود ہے ٹھیک ہے یہ اسی کیپسولز ہے اور یہ دواء بیس دن کے لیے ہے بیس دن کے استعمال سے مشتظری کی عادت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے مسانے میں جتنی گرمی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے جگر کی گرمی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور مطلب بندہ بلکل پریش ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے ٹھیک ہے اس کا استعمال آپ لوگوں نے کھرنا کیسا ہے اس کا استعمال اس طرح ہے کہ دو کیپسول صبح اور دو کیپسول شام ہو آپ لوگوں نے لینا ہے شربتی بیجوری کے ساتھ شربتی بیجوری کے ساتھ کس طرح لینا ہے شربتی بیجوری سے آپ لوگوں نے تین چمچ ایک گلاس پانی میں ڈالنا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے پھر اسی پانی کے ساتھ اس کے یہ جو دو کیپسول ہیں وہ آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے طریقہ استعمال بہت آسان ہے اس کے علاوہ اس میں جو خاص بات ہے وہ ہے پرہیز تو اس دوائی کے ساتھ مطلب یہ پرہیز کی پرچی ہوگی اور اس کے پیچھے بیک سائیڈ پر پورا ڈیٹیل کے ساتھ پرہیز لکھا ہوتا ہے اس میں کون سی چیزیں استعمال کرنی ہے کون سی نہیں کرنی وہ ڈیٹیل بھی میں اس کے اوپر لکھوں گا یہ دوائی آپ لوگوں کو پری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ بہت ہی مناسب قیمت سے ملے گی اور انشاءاللہ اس کے استعمال سے یہ عادت بھی ختم ہو جائے گی اور اس عادت سے آئے ہوئے مطلب جو مسانہ کی گرمی یا جسم کی گرمی یا اس کے علاوہ مطلب پشاب رک رک کر آنا یا جلم کے ساتھ آنا یہ سارے مسئلیں ٹیک ہو جائے گے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ٹائم ایک نیر ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ